اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز تھانا روحیلہ والی کی حدود موزہ بھنڈے والی تحصیل اور زلہ مظفرگڑ کی رہائشی زرینہ راجپوت نے اپنی بہن ساجدہ راجپوت کے ہمرا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سو تیلی بھائی رانا محمد اکبر نے ہماری ملکیتی وراستی پانچ بیگھا زمین جس میں تین بیگھا کمرشل اور ایک اکڑ زرائی رکبے پر انگوٹھے پر شاپر لگا کر اپنے نام جالی انتقال کرا کے نجائز طور پر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پڑھنے والے بچے ہیں ہمیں اخراجات کی تنگی ہوتی ہے ہم غریب لوگ ہیں ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ زبردستی طور پر زمین چھینی گئی ہے زمین کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس کیے گئے جال انتقال میں موزہ بھنڈے والی کا رہائشی ڈاکٹر رانہ فاروق گواہ تھا جس نے اب خود یہ اعتراف کر لیا ہے کہ یہ انتقال جالی تھا اور یہ جال انتقال شاپر پر انگوٹھے لگا کر کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ رانہ فاروقی آڈیو ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے ساجدہ راجپوت نے کہا کہ ہماری تیسری بہن سکینہ راجپوت جو کہ وفات پا گئی تھی ان کی کلوتی بیٹی نورین راجپوت کی ایک اکڑ کمرشل اور ذریع رکبہ میری بہن ذریع نبی بی کا بھی ایک اکڑ کمرشل اور ذریع رکبہ اور میرا ایک بیگا سے زائد ذریع زمین پر بھی سوتیلہ بھائی رانہ محمد اکبر قابض ہے انہوں نے کہا کہ غریب لوگ ہیں ہمیں انصاف ملنا چاہیے متاثرین نے ڈیسیو مظفرگرڈ کمیشنر ڈیرہ غازی خان اور وزیرعالہ پنجاب اور عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا رکبہ واگوزان کروایا جائے انہوں نے رکبے پر نجائز قابضین کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے چھے ملین سے زائد مالیت کی برامدگی شاب باش حافظ آباد پولیس شہریوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا ایس پی انویسٹیگیشن خالد محمود نے پریس کانفرنس کی مزید افصیلات عاطف علی چھٹھا سے جانتے ہیں جی عاطف بتائیے گا آجی جسے پولیس آفیس 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 آباد میں ایک پریس کانفرنس کا انقاط کیا گیا ہے ایس پی انویسٹیگیشن خالد محمود نے میڈیا نمائنگان سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حافظ آباد پولیس نے بین و نزلائی ڈکیٹ گینگز کو گرفتار کیا ہے جن سے ایک کروڑ تیس لاکھ سے زائد مالیت کی برامتی کی گئی ہے ڈکیٹ گینگ سے برامت شدہ مال و مسروقہ میں چھتبیس لاکھ نکبی ایک ٹریکٹر ایک جیپ پانچ ٹینسیں ایک سو تین بکرے آٹھ موٹر سائیکل آٹھ موبائل فونس شامل ہے اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن خالد محمود نے بتایا کہ ڈکیٹوں سے برامت شدہ مال و مسروقہ ایک سو سے زائد مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے چوری شدہ مال واپس ملنے پر شہریوں نے پولیس کا شکریہ دا کیا گرفتار ڈکیٹ تلو طیب سکندر عدیل سے بڑی تعداد میں وارداتوں میں استعمال کیا جانے والا جدید اصلہ بھی برامت کیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف حافظ آباد سے سو سے زائد ڈکیٹیوں کے مقدمات درج ہیں اس پی خالد محمود کے مطابق ملزمان نے ڈکیٹی چوری رہسنی مال مویشی چوری سٹریٹ کرائم اور ہائیوئے پر ڈکیٹی یا پنجاب کے کئی ازلاب میں کرنے کا بھی انکشاف کیا ہے بہت شکریہ حافظ آباد سے ہماری 47 نیوز کے رمائندہ آتی پلی چٹھا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے صدر ڈویزن میں موٹر سائیکل کی وارداتوں روک تھام کے بھرپور اقدامات جاری ہنجر وال پولیس نے تین رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں قربان چاند اور شاہد شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے گیارہ عدد چوری شدہ موٹر سائیکلز پر آمد ملزمان سے تین موبائل فانز اور دس ہزار روپے نکتی بھی پر آمد ملزمان کا صدر ڈویزن کے مختلف علاقوں میں گیارہ سے زائد وارداتوں کا اعتراف ملزمان کو مزید احقیقات کے لیے ای وی ایل ایس ونگ کے حوالے کر دیا موٹر سائیکل چوری میں ملوث متحرک گینگز کے خلاف موسر کریک ڈاؤن چاری ہے ایس پی صدر حسن چاوید بھٹی اوچ شریف شہر اور گردون آواح میں عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کا فقدان اکسوی صدی کے ترقی آفتہ دور میں بھی غریب عوام کو ایمجنسی کی صورت میں اپنے پیاروں کے قیمتی جانے بچانے کے لیے مشکلات مریض کو ریڑی پر اسپتال منتقل کرنے پر مجبور عوامی سماجی حلقوں میں شدید تشویش ہر عام آدمی کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ اوچ شریف شہر اور گردون آواح میں عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کا فقدان ہے جہاں پر اکسوی صدی کے ترقی آفتہ دور میں بھی آپ لوگوں کو کسی ایمجنسی کی صورت میں اپنے پیاروں کے قیمتی جانے بچانے کے لیے شدید مشکلات درپیش ہیں اور انہیں اپنے مریض کو بروقت اسپتال پہنچانے کے لیے دکت اور پریشانی کا سامنا ہے گزشتہ روز بھی اوچ شریف کے علاقے شمیم آباد کے رہائشی رحیم بخش کو ایمجنسی کی صورت میں اس کے لواحی کین اس کے قیمتی جان بچانے کے لیے طبع امداد کی فراہمی کے لیے ریڈی پر لات کر اسپتال منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے جسے عوام سماجی حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور انہوں نے ارباب اختیار سے فوری نوٹس لے کر اوچ شریف شہر اور گرد و نواح میں آپ لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے راجہ جنگ کے رہائشی مصطفیٰ باجوہ اپنی فیملی کے ساتھ شادی پر گئے ہوئے تھے رات کو چوروں نے تالے توڑ کر گھر کا صفایہ کر دیا مہر محمد نوید احمد کی ریپورٹ کے مطابق راجہ جنگ کے رہائشی مصطفیٰ باجوہ اپنی فیملی کے ساتھ شادی پر گیا ہوا تھا رات نہ معلوم چور گھر کے دروازوں کے کنڈے کٹ کر تیرہ لاکھ رکھن نکدی تلائی زورات قیمتی سمان اور قیمتی کپڑے لے کر پرار صبح ہمسائیوں نے دیکھا کہ گھر کے مین دروازے کا کنڈا کٹا ہوا ہے جیسے ہی گھر کے اندر جا کر دیکھا تو باقی دروازے بھی کھولے اور کمرے میں گھر کا سمان بکھرا پڑا تھا گھر میں چوری کی تلائی ملتے ہی مصطفیٰ باجوہ گھر پہنچ گیا ون فائف کی کال پر پولیس کرائیم سین اور فورنزک تیموں نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا بعد ازہ ایسے چوتھانہ راجہ جنگ عابد محمود نے مصطفیٰ باجوہ کی درخواست پر نامعلوم چوروں کے خلاف ایف آئی آر درش کر کے مزید کاروائی شروع کر دی اور مصطفیٰ باجوہ کو نامعلوم چوروں کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی بھی کروائی اوچ شریف کے نواحی علاقے حلیم پور میں جانگڑا روڈ پر تیز رفتار کار گنے کی لوڈ گھری ٹرالی سے پیچھے سے ٹکرا گئی جس سے حادثہ پیش آ گیا اور اس کے نتیجے میں دو خواتین سمیت تین افراد شدید زخمی جن میں سے جاوید نامی زخمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تہامت طلا پر ریس کی ادارے کی اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو طبع امداد کے لیے مقامی اسپتال روڈل ہیلتھ کامپلیکس اوچ شریف منتقل کر دیا خصور دربار سہارے رب نویس کالونی میں سلانہ ستائیس وارث مبارک حضرت سید لال حسین شاہ بخاری اور تیرمہ سلانہ ارث حضرت سید بابا جی منصف علی شاہ جاری جس میں سینکڑوں کے تعداد میں مردین کی شرکت خصور دربار سہارے رب نفیس کالونی میں سلانہ ستائیس وارث مبارک حضرت سید لال حسین شاہ بخاری اور تیرمہ سلانہ ارث حضرت سید بابا جی جو منصف علی شاہ جاری جس میں سینکڑوں کی تعداد میں موردین کی آمد کا سلسلہ جاری مزار شریف کو رنگ بے رنگی لائٹوں سے سجایا گیا چودہ مارچ کو مزار شریف کو غسل چراغا اور محفل ناتھ ہوئی ارس مبارک زیر نگرانی سجادہ نشین پیر سید مدسر حسین جاری ہے اور لنگر کا بھی احتمام کیا گیا مزار شریف کی چادر پوشی کے بعد امت مسلمہ اور پاک فوج کے لیے دعائی مانگی گئے شیخ پورا میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر نہر میں گر گئی فاروق آباد کے نواہی ڈاؤں ایسر کے قریب تیز رفتار کار موٹر ویسے نیچے نہر میں گر گئی نہر میں گرنے سے کار میں سوار دو افراد ڈوب گئے ریسکیو شیخ پورا کی امدادی ٹیم نے کار ڈرائیور عبران ولد اشرف عمر 18 سال منڈی بہاودین اپنی مدد آپ کے تحت باہر آ گیا تھا کے موقع پر طبع امداد دی جبکہ دوسرے نوجوان ادنان ولد نواز عمر 25 سال منڈی بہاودین کی لاش نہر سے نکال کر اسپتال منتقل کر دی افتدائی طلاق کے مطابق لہور سے اسلام آباد کی طرف موٹر ویسے پر جاتے ہوئے تیز رفتار کار ٹرک کو نیچے سے اوورٹیک کرنے کے دوران بے قابو ہو کر قادر آباد ولو کی نہر میں جا گیری جس پر کار ڈرائیور اپنی مدد آپ کے تحت کار سے نکل کر کنارے تک پہنچ گیا جس کو ریسکیو اہل کاروں نے موقع پر طبع امداد فراہم کی جبکہ ریسکیو کی غوتہ خورٹیم دوسرے نوجوان کی لاش تلاش کر کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا اورکزئی اپر اورکزئی تحصیل چیئرمنشپ کے لیے آزاد امیدوار سینئر صحافی شہید خان اورکزئی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں پندرہ سالوں سے صحافت کے شعبے میں اورکزئی عوام کے خدمت کر رہا ہوں اور اب میں نے اپر اورکزئی تحصیل چیئرمنشپ کے لیے انتخاب لڑا ہوں عوام سے اپیل ہے کہ اس بار میرے انتخابی نشان پلنگ پر مہر لگائیں اور مجھے کامیاب کریں انشاءاللہ قبائلی عوام کے تمام مسائل حل کروں گا اور عوام کے خدمت کا سلسلہ جاری رکھوں گا ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اس کے علاوہ آپ نے فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائل کر سکتے ہیں